اسلام علیکم آپ دیکھیں پرگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں کرن ناز نازمین دوہزار تیرہ میں لگنے والا بیج دوہزار سولہ میں بننے والا پودا آج تناور درخت بن گیا ہے پچھلے نو سال پاکستانیوں نے جو سونے میدان دیکھے ہیں اور ان کی رونکوئے کے لیے جو خواب دیکھے ہیں آج وہ پورے آب و تاپ کے ساتھ حقیقت کا روب دھارے ہوئے ہیں میں کوئی رومانوی کہانی نہیں سنا رہے ہوں پی ایس ایل کی بات کر رہی پاکستانیوں کے لیے یہ دن کسی بھی بڑے تہوار سے کم نہیں ہے ایک بار پھر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اس بات پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پی ایس ایل فائیو کا پورا ایڈشن پاکستان میں کروانے کا فیصلہ کیا اور کرکٹ بورڈ نے اس پر عمل درامت کر کے یقینی بنایا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے غیر ملکی کرکٹرز پاکستان آنے میں ہچکتاچ رہے تھے انہیں منانے کے لیے فرینچائز کو خاصی بھاگ دوڑ کرنا پڑی جبکہ بارس کو اضافی ادائیگی بھی کی گئی اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا ہے بورڈ نے پہلے ہی سب پر واضح کر دیا تھا کہ تمام میچز کے لیے دستیاب ہیں تو معایدہ کر لیں اور بڑے بڑے ناماشاللہ اس لیگ میں شامل ہوگا ہے اس بار تو جناب یہ پاکستان کے ناقابل تصفیر سیکیورٹی اداروں پر عالمی اعتماد کا مو بولتا ثبوت ہے ایک طرف پاکستانی عوام خوشی سے سرشار ہیں دوسری طرف کوئٹا گلائڈیٹرز سوچ رہی ہے ٹائٹل کا دفاع کرے گی کراچے کینگز، لہور، قلندرز، ملتان، سلطانز، پشاورز، ظلمیں اور اسلام پار جنائٹڈ بھی اسی سوچ کے ساتھ میدان میں اتریں گا اور ہمیں بہترین فکٹ دیکھنے کو ملے گی اس ٹورنمنٹ کی ناظرین سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ٹیم کوئی بھی جیتے جیت پاکستان کی ہوگی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی ہوگی پاکستان کی سالمیت کی ہوگی پاکستان کے مستقبل کی ہوگی اور ویسے جیت تو ہم کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی گئے ہیں اور ہار ان تمام طاقتوں کی ہو چکی ہے جو پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی ناکام کوششیں کرتے رہیں آج کی ٹاپک ڈیٹیل سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناجوین کراچی میں ٹیماری میں تین روز سے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہمہ اب تک حل نہیں ہو سکتے کل میں نے خود وہاں جا کر آپ کو دکھایا گیا وہاں کی صورتحال کیا ہے خوف کا یہ عالم ہے کہ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنے ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مفت علاج کے حکومتی اعلان کے باوجود متاثرہ افراد سے اسپتال میں بھاری معاوضہ لیا جا رہا ہے عوام کی داد رسی تو دور تین دن گزر جانے کے باوجود وزارت پورٹ ان شپنگ بھتہ ہی نہیں لگا پائیے یہ سب وہ کیوں رہا ہے چودہ لوگ جان سے جا چکے ہیں سینکڑوں مریض اسپتالوں میں ہیں لیکن وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب چیئرمن کے پی ٹی اور دیگر حکام کی وہی آئیں بائیں شائع چل رہی ہیں پہلے دن سے یہ دعویٰ تھا کہ اس کا سبب کراچی پورٹ یا وہاں موجود کوئی بحری جہاز ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں ہے سنیئے ذرا لیکن جنابے والا کراچی کی نیورسٹی کا کیمیسٹری ریپارٹمنٹ اس کے ریسرچ ریپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے جس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ متاثرہ افراد کے خون اور یوین سیمپلز لیے گئے ہیں سویا بین ڈسٹ موجود ہے اس میں اور اسی تناظر میں اسے فضائی الرجی کی ایک وجہ قرار دیا جا سکتا ہے کراچی یونیورسٹی کی ریپورٹ میں اس الرجی سے ماضی میں پیش آنے والے دیگر ممالک کبھی ذکر کیا گیا ہے انیس سو چوراسی کی بات کی گئی ہے سپین کے شہر بارسلونہ میں اس سے دس اموات ہوئی تھی ایسے واقعات اٹلی امریکہ اور فرانس میں بھی رپورٹ ہو چکے ہیں سویا بین ڈسٹ الرجی کا شمار آٹھ بڑی غزائی الرجیز میں ہوتا ہے جس میں اس کی بوریوں سے اٹھنے والی ڈسٹ انسان کی سانس کی نالیوں اور پھیپڑوں پر افیکٹ کرتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی لیے کراچی یونیورسٹی ریسرچ رپورٹ میں سویا بین کے کنٹینرز خالی کرنے میں انتہائی احتیاط برتنے کی تجویز دی گئی ہے ناظرین سویا بین کو کنٹینرز سے نکالنے کا پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ طریقہ اکار موجود ہے اس کو جہاز سے بلکل کور کر کے ٹیوب میں ڈال کر نکالا جاتا ہے اور کام کرنے والے جو مزدور جو لے پر وہاں پر موجود ہوتی ہیں اس کو ماسک اور ایک خصوصی اس کا لباس ہوتا ہے جو پہننا ضرور ہی ہوتا ہے اب کی پی ٹی پر اسے آف لوڈ کرنے کا عمل تروک دیا گیا ہے لیکن سویا بین لانے والے ہرکلیس نامی بہری جہاز کو تاحال پورٹ سے ہٹایا نہیں گیا سمندر چڑھنے پر اس جہاز کو پورٹ کاسم بھیجا جائے گا اور وہاں سویا بین اتارا جائے گا اس سارے معاملے پر امپورٹرز کا کہنا ہے اگر سویا ڈسٹ اس صورتحال کے وجہ ہوتی تو سب سے پہلے وہ مزدور اور عملہ متاثر ہوتے جو جہاز سے مال اتارا رہے تھے بہرحال علی زیدی اور صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ آج سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کمیشنہ کراچی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو اصل صورتحال کا پتہ لگائے گی امریکہ سے سویا بین والا یہ جہاز پندرہ فروری کو کمیٹی پر لنگر انداز ہوا تھا سولہ فروری کو کمیٹی میں یہ کوہرام بپا ہوا تھا اب جبکہ جہاز کو آف روڈ کر دیا گیا ہے تو کل رات سے مزید ہلاکتوں کا سلسلہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ رکیا ہے کوئی نیا مریض ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن چیئرمن پاکستان شفز ایجنٹس ایسوسییشن بزد ہیں کہ سویا بین لانے والا جہاز تو بعد میں پورٹ پر پہنچا پہلے مریض اسپیتال پہنچ چکے تھے سما کے نمائندے مدسر نظیر کے جانب بھی میں جاؤں گی سپورٹ پر وہ موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں جو کچھ اس وقت میں لیا ہے کیا واقعہ تن ایسے ہی ہے کل سے اب تک اللہ کا لاک لک شکر ہے خدا نہ خاصتا کوئی مریض اب تک لایا تو نہیں گیا مدسر آپ نے کل سے اب تک کیا دیکھا ہے سولہ تاریخ کو زہریلی گیس کی وجہ سے جو ہے کیماری میں صفے ماتم بچ کیا تھا اور سترہ تاریخ کو بھی اموات ہوئی تھی اور سترہ تاریخ کو جو اپریشنل تھا پورٹ جو تھی اپریشنل نہیں رہا تھا پی ایس او جو یہاں پر ساتھ تھی وہ بھی ریفائنری اس کے بھی بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے حفظہ جو تھی بہت زیادہ بہتر تھی اور اس میں سموک ٹائپ جو چیز نظر آ رہی تھی وہ بلکل بھی نہیں تھی اور کل لیکن مغرب سے لے کے رات بارہ بجے تک دس مریض جو تھے وہ ریکارڈ ہوئے تھے لیکن خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کی موت نہیں واقع ہوئی آج جو ہے تمام جو دن ہے بڑا پورا سکون گزرا ہے اور سکول جو تھے کل سے بند سے تھے وہ بھی کھل گئے تھے اور معمولات زندگی جو تھی وہ معمول پر آگئی تھی اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں اس ریلوے کالونی میں موجود ہوں یہ متاثرہ علاقہ ہے یہاں پر جو فضا ہے وہ کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے اور ابھی تقریبا ہمارے ذرائع کے مطابق جو پورٹ سے جہاز جو امریکی جہاز ہے وہ آٹھ بجے پورٹ قاسم تک پہنچا دیا جائے گا اور یہاں کے علاقہ میں کچھ نالان دکھائی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس علاقے کو خالی کروانے کے لیے جو ایک اس طرح کی کوئی ان کے خلاف کوئی چیز کیمیکل چھوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ خوف زیادہ ہے اور بہت زیادہ تضبزب کا شکار ہیں اور حکومت کی جانب سے جو بھی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بڑی امیچور قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس کی وجہ سے بھی علاقہ میں مقین یہاں کافی زیادہ نالان دکھائی دیتے ہیں اور ان میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کو جس طرح ان کے بیانہ سے بلکل جو عوام ہے وہ انسکیور ہے بلکل ابھی تک مچور قسم کے مدسر صرف بیانات نہیں آئے ہیں مسئلہ یہ کہ مچورٹی کا مظاہرہ بھی تو علاقے میں کیا گیا ہے جس وقت لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہاں ادارے کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے عملہ وہاں پر موجود ہوتا سندھ حکومت کی جانب سے لوگ وہاں پر موجود ہوتے انہیں منٹلی طور پر کامفوٹیبل کرنے کے لیے لوگ وہاں پر موجود ہوتے لیکن ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا اب وہاں پر کان دھڑتے رہے پھر جو ان کو سہولیات ملنی تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم اس پہ کفے افسوس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں اب جب کراچوی انیورسٹی کی جانب سے جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے بعد صورتحال کو ناجوین اگر ہم دیکھیں پہلا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک سو پچاس سے زائد لوگ متاثر ہوتے ہیں دوسرا دن آتا ہے پھر دو سو سے زائد لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن تیسرا دن جب جس کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا شبہ کیا جا رہا تھا اس جہاز کو روکا گیا ہے اس کے بعد سے اب تک دس مریض صرف اور صرف متاثر ہوئے ہیں تو پھر تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں سلفر ڈاکسائٹ اور ہائیڈروجن سلفائٹ کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے ہوا میں فضا میں جو مقدار نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت فضا میں موجود ہے تو پھر تو یہ کہا جا سکتے ہیں کہ یہی یہی شاید وجہ ہے پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی خان صاحب جو کہ امپورٹر سویا بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ہی میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیا کہتے ہیں سر جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تین دن سے جو میں نے بتایا بھی پہلے دن کیا ہوتا ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے تھرڈ دے پھر جب کام رک جاتا ہے اور پھر لوگوں کا متاثر ہونا بھی تھم جاتا ہے تو پھر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم لوگ ساری پوری انڈسٹری جو ہے وہ افسوس میں ہے کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں کراچی میں اور ان کی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہمیں حمدہ ودی ہیں ان خاندانوں سے آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ سویابی نے کھانے والی چیز ہے اور اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر گیسز کہاں سے آ سکتی ہیں کل کو آپ کہیں گندم کے جہاز آیا اس میں سے گیسز نکل آئی گیسز ہوتی ہیں کیمیکلز میں پیٹرولیم میں اور آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے اس نے ڈسچارفجنگ شروعی سولہ تاریخ کو شام ساڑھے ساتھ بجے کیا ہے اور ساڑھے ساتھ بجے سے پہلے زیاؤدین میں پہلی کیولٹی ہو چکی ہوئی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ جہاز کے وہاں سے نکل کے ایک ایریا تک پہنچنے میں پولوشن کے اور اگر اتنی یہ ڈیڈلی پولوشن تھی تو پورٹ کے اندر جہاں پہ جہاز موجود تھا اس کے اوپر چار سو لوگ کام کر رہے تھے ان کو تو کسی کو کچھ نہیں ہوا اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے یہ پی اے سو کے جو ڈیپو ہیں اور پی اے سو کے جو سٹوری ٹینکس ہیں ان کے نصدیق ہے اور آپ یہ بھی بات زیادہ میں رکھیں کہ ان کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو آپ یہ ساری ذمہ داری یہ دیکھیں ایکچولی تین جہاز اکٹھے آئی ہیں پاکستان میں دو جہاز چلے گئے ہیں پورٹ کاسم پہ ایک جہاز آگیا ہے کی پی ٹی پہ تینوں جہاز امریکہ سے لوڈ ہو کے آئی ہیں اور آتے ساتھ ان کی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے انسپیکشن کی ہے چوبیس گھنٹے انہوں نے اس کے ٹیسٹ لیبارٹری میں بھیجے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی فوسفین کے ساتھ اس کو فیومیگیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے زراد کوئی کیڑے کوئی لائیو انسیکٹس ہوں تو وہ بھی مر جائے اور امریکن گورنمنٹ نے اس کو سیٹیفائے کر کے جہاز کو وہاں سے شپ کیا اور اپنا ساتھ سیٹیفکیٹ دے کے بھیجائے اور یہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ جہاز سالانہ بیس لاکھ سے پچیس لاکھ ٹن یہی پورٹ کاسم پہ اور کراچی پورٹ پہ یہ سیڈ آتا ہے آج تک تو پچھلے کئی سالوں سے یہ آ رہا ہے کئی دس ملین پنوہ ملین بیس ملین ٹن سے زیادہ سیڈ آ چکا ہے آج تک تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ٹاکسک چیز ہوتی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک تو جو تھوڑی بہت ریسٹرچ ہم نے نکالی ہے دنیا میں دیگر ممالک ہے وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے تو کیا آپ اس سے بھی انکاری ہیں اب اس بار ایسا تو نہیں ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سالوں سے آتا رہا ہے تو جو ایسا پی فالو کی جاتی رہی ہے وہ اس بار فالو نہیں کی گئی ہے نہیں ایسا پی اس کا بالکل سٹینڈر ہے اور وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فالو کی گئی ہے دپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن منسٹری آف فوڈ اور اگری کلچر نے آج اپنی وضاعتی نوٹ ایشو کیا ہے کہ ہم نے اس کے پورے پروسیجرز کو فالو کیا گیا ہے آپ مجھے ایک بات سمپل سی بات کا جواب دے دیں کہ امریکہ میں تقریباً ایک سو پچیس ایک سو تیس ملین ٹن سویبین سیڈ گروہ ہوتا ہے اور ہارویسٹ ہوتا ہے جب وہ ہارویسٹ ہوتا ہے تو جب بھی دھول اٹھتی ہوگی تو کیا اس دھول سے امریکہ میں لوگ مر گئے تو یہ کوئی اور چیز ہے اس کا فوکس جو ہے وہ سویبین سیڈ کی طرف کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سر کوئی اور چیز آپ کے مطابق کیا ہے دیکھیں بہت ساری تھیوریز اس وقت چل رہی ہیں میں ڈاکٹر اتاو رحمان کی طرح آ کے شاید اور امید کے اوپر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا ہے میں اگر کسی پر کوئی بات کروں گا اس کا کاروبار ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دو دن سے جو ہمارا سویبین کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے یہ ایک ایک جہاز پانچ پانچ ارب پیک ہے اور بینک والے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ پیسہ تو بینکوں کے اس پر آج صبح سے تقریباً ہر بندے کو سارے بینکوں نے کال کر لیا گیا کی جی کیا ماجرہ ہو گیا تو اس میں میں کسی کو پر الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن یہ تو کراچی نیورسٹی کی جانب سے ریسرچ کی گئی ہے آپ اگر اس کی ورڈنگ دیکھیں پہلے ڈاکٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ریسرچ ریپورٹ آنے سے پہلے اور اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں موسٹ لائکلی موسٹ لائکلی کے اوپر کونسے جائجمنٹ دی جاتی ہیں آپ مجھے بتا دیں آپ ماشاءاللہ بڑی ذہین انکر ہیں کونسی انکر اور کونسی انڈسٹری ہے اور کونسے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو موسٹ لائکلی کے اوپر اپنی ورڈنگ دے دیتے ہیں اور اتنے بڑے ایشو کا اس کا جو موہ ہے آپ مجھے بتائیں اس کے ساتھ کے دو جہاز جو پورٹ کاسم گئے ہیں وہاں کیا ہوا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا اچھا پھر آپ بتائیں کہ اگر یہ الودگی پھیل گی تھی ہوا میں چلیں گیسز نکلائیں سیڈ میں سے انہونی چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ صرف ایک سپیسیفیک ایریے میں کیوں گئی ہیں سر دیکھیں آپ جو ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو فائنل ورڈس ابھی تک کسی کی طرف سے بھی نہیں ہیں نہیں تو پھر ان کو ٹیو پہ آکے آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ کام بند ہوا ہے وہاں پر اس کے فوری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیچویشن واقعیتاً تبدیل ہوئی ہے پی ایس او کے ٹرمینل کا بھی کام بند ہوئے ہیں آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں آپ اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیڈز ڈسچارج ہو رہا ہے سویا بین کراچی پورڈکاسم پہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ پی ایس او کا جو کماری میں ٹرمینل ہے اور جو اس عبادی کے نزدیک ہے یہ میرا جہاز تو وہاں سے دو کلومیٹر فاصلے پہ تھا دوسری بات آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ساڑھے سات بجے سات بجے اس کے اوپر گینگ چڑھا جس نے اس کی ڈسچارجنگ شروع کی ہے ساڑھے سات بجے پہلا ڈسچارج شروع ہوا ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے اور سات بج کے تیس منٹ پہ پہلی ڈیڈ باڈی زیادین ہسپٹل میں پہنچ گئی تو وہ کیا کوئی مزائل تھا جو چل گیا وہاں سے جہاز میں سے چلیا اور جا کے اس عبادی پہ گیرا اور کیجولٹی ہوگی یعنی وہ بندہ ایک گھنٹہ کم از کم پہلے انفیکٹ ہوا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی اس کی ڈیتھ ہوئی ہوگی اس کو گاڑی میں ڈال کے ہسپٹل لیا گیا ہوگا ہسپٹل میں اس کو انٹر کرنے میں اس کو ریجسٹر کرنے میں ٹائم لگا ہوگا تو آپ دیکھیں نا ایک کھانے پینے کی چیز سے جب میں لوگوں سے ملی ہوں جو میں نے فیملی سے بات کیا تو یہ جتنے لوگوں کی فودگی ہوئی ہے ان کو ہاف انار سے زیادہ نہیں لگا ہے میں تو یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی لے لیں آدھا گھنٹہ آپ جو پی اے سو کے کام کی بات کریں تو سر وہ تو دو دن پہلے ہی بند ہو گیا تھا بہرحال اب تک افسوس کا علم بھی ہے میں تو آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنی ہے ہر بندے کو اپنی جان سے زیادہ کسی کی جان عزیز نہیں ہوتی یہ جہاز آپ پورٹ کاسم جا رہا ہے میں خود جاتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں آپ ماسک پہن لیں میں بغیر ماسک کے جاتا ہوں میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں اس کے بارے میں اور ڈاکٹر اتاور ایمان کو بھی لے کے چلتے ہیں وہ بھی ماسک پہن کے چلے اور مجھے دکھائے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اور وہ سیٹ کو نکال کے آپ چبا کے کھا کے دیکھ لیں یہ دنیا میں سویہ بین کی خوراک بنتی ہے خدایا مزاقنا بنائے اپنا اور میں نے پھر پھر شہزان صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ایک شکن آپ مجھے let me finish رات میں نے جو امریکن سویہ بین اسوسییشن اس کا پریزیڈنٹ جیم سٹروس سے بات کی اور میں نے کہا کہ بڑا ہوتا انفرچنیٹ ہو گیا اب زیادتی نقصان فینینشل نقصان ہوتے رہتے ہیں یہ چودہ زندگییں چلے گئی ہیں تو یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کئی سو ملین ٹن آف سیٹ ریٹ کرتے ہیں and we have never heard this kind of thing دیکھیں ہم کسی چیز کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بلکل ٹھیک ہے سر جو بات کر رہے ہیں کہ آپ پر پورٹ قاسم یہ جہاز جا رہا ہے وہاں پر آپ جائیے وہاں پر آپ جائیں گے انفیکٹ مجھے بھی ساتھ لے جانے کی بات کریں تو آپ بہت بڑی بات کریں تو پھر اس صورتحال میں تو آپ جو حکومت کی جانب سے جس رپورٹ کو آنا ہے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں نیوی کی طرف سے وہ رپورٹ منظر عام پر آنے چاہیے اصل قوز ہے کیا فی الحال شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل قوز ہے کیا یہ ہم سب کے سامنے آنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ کراچی میں کماری میں تین دن کس طرح سے اور کیوں لوگوں نے ابھی تک تحال وہ خوف میں لیکن عذیت میں کیوں گزاری ہے بہت بہت شکریہ سر آپ میرے ساتھ موجود تھے اگلے ٹاپک کے جانے بڑھوں گی جی کراچی کے حوالے سے بات کروں تو اب جنابے والا بات کرنے جا رہی ہوں میں کراچی کو اس کی اصل شکل میں بہالی کے لیے سپریم کورٹ نے بڑے احکامات جاری کر دیا ہے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے آج تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کا حکم جو آیا ہے اس کے مطابق شہر میں دس سال کے دوران جتنی بھی گراؤن پلس ٹو سے زیادہ تعمیرات ہوئی ہیں ذرا غور سے سن لیجئے ان کے بلڈنگ مالکان کے نام ان کے ایڈریس اور اپروول کی سٹینڈی ہے سب کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے شہرہ قائدین اور اطراف کی سڑکوں کو کلیر کروایا جائے خودداد کالونی سے متصل سرویس روڈ پر ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کاروبار ہے اس سے بھی قتم کروایا جائے کراچی سے کچھی آبادیاں قتم کر کے ان کے جگہ ہائی رائز بلڈنگز بنا کر اس میں لوگوں کو بسایا جائے کے پی ٹی کے زمین پر دی گئی تمام اللوٹمنٹ اور لیز غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں سپریم کورٹ کے حکم میں مزید کیا کہا گیا ہے ارفان الحق کورٹ رپورٹر میرے ساتھ موجود ہیں ان کے جانب چلتی ہوں ان سے بتی ہوں ارفان الحق کراچی کی بہالی کے لیے ہم سپریم کورٹ کے مسلسل آرڈرز دیکھ رہے ہیں آج کیا ہوا ہے بتائیے گا ارفان کی جانب دوبارہ ارفان کو میری آواز نہیں آرہی ہے لیکن ناظرین پچھلے کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف اس بار بھی بلکہ پچھلی بار بھی چیف جسٹس کی جانب سے بھی پچھلے چیف جسٹس کی جانب سے بھی کراچی کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے ہیں اہم ان کے جانب سے احکامات سامنے آئے ہیں اور اب ایک بار پھر کراچی کی بہالی کے لیے کام ہو رہا ہے آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے کیا احکامات دیئے گئے ہیں پہلے ارفان سے جانوں گی اور پھر عمل درامت کے لیے اب کیا پلاننگ کی جاری ہے وہ بھی بات کریں گے لیکن ارفان پہلے آپ بتا دیجئے کرن آج چونکہ سماعت نہیں تھی گزشتہ دنوں 6 اور 7 فروری کو سماعت ہوئی تھی اس کے بعد اس کا عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا تھا تاہم 40 صفات پر مشتمل آج یہ عدالتی حکم نامہ جاری ہوا ہے جس میں کئی اہم نکات سامنے آئے ہیں کئی اہم احکامات سامنے آئے ہیں عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی عمارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں اور جس کی براہ راز ذمہ داری سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی پر آئید ہوتی ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھوایا ہے کہ جو اس بی سی اے کے افسران ہیں وہ صرف رشوت بٹوڑتے رہے ہیں اور اس شہر کو تباہی کی جانب دھکیل دیا گیا ہے جس کی براہ راز ذمہ داری س بی سی اے پر آئید ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے چیف سیکریٹری کو کہ وہ اس شہر میں جو دس سال کے دوران جو تعمیرات ہوئی ہیں ان میں جو گراؤنڈ پلس ٹو سے زائد کی جو اپروول دی گئی ہے اور جو تعمیرات ہوئی ہیں اس کا مکمل ریکارڈ جامع ریکارڈ پیش کیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تعمیرات کس نے کی ہیں کس نے منظوری حاصل کی اور کس نے منظوری دی کن افسران نے اس کی منظوری دی اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے عدالت نے سندھ حکمت کو یہ حکم دیا کہ اس بی سی اے کے جو کرپٹ افسران ہیں انہیں فوری طور پر ہٹائے جائے ان کی جگہ اماندار افسران کو لگائے جائے اس کے علاوہ اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھی عبادیاں ختم کریں ان کی جگہ ملٹی سٹوریز تعمیر کریں وہاں پر ان کو بسائیں شہر کو ایک اچھا ماحول فرام کریں سبزہ اگائیں اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ نہر خیام پر جو تعمیرات رکی ہوئی تھیں اسے فوری طور پر شروع کیا جائے اس کے علاوہ عدالت نے جو اہم احکامات دی ہیں ان میں شہرہ قائدین ہے شہرہ قائدین کو عدالت نے کلیر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ دونوں جانب جو شہرہ قائدین پر غیر قانونی تعمیرات ہیں اسے ختم کیا جائے انکروچمنٹ ہے تجاوزات ہیں اسے ختم کیا جائے بالخصوص خدادات قانونی کے اطراف میں ہم دونوں جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کی دکانیں ہیں جن کا سارا کام جو سرویس روڈ ہے وہ انہوں نے اکپائی کیا ہوا ہوتا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ یہ کاروبار فوری طور پر یہاں سے ختم کیا جائے اور ان دکانوں کا یہاں سے منتقل کیا جائے ٹھیک عرفان ساتھی موجود رہے گا اپنا سوال یہ کہ حکم پر عمل درامت کے لیے سندھ حکومت نے کیا تیاری کر رکھی ہے یا کیا تیاری اب کر رہی ہے اس پر تو بات کروں گی مگر اس سے پہلے علی حفیظ سے یہ معلوم کرتی ہوں کہ عدالت نے اس بی سی اے کے خلاف جو کاروائی کا حکم دیا تھا وہ دو ہفتے پہلے بھی کہا گیا تھا کیا وزیریعالہ نے کرپٹ افسران کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے فارق کر دیا ہے اور علی اگر نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہے جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے دیکھیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کاراتی میں جو تعمیرات ہوتی ہے اس کو قانون کی شکل میں لے کے آنے کے لیے قائم ہے یہ دارہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہلے جو ہے یہ کاراتی بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا دو دہ تیرہ میں بلدیاتی ایکس میں تنویم ہوئی اس کے بعد سے سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگ دیا گیا مکمل طور پہ جو ہے دس سالوں سے پاکستان نیوز پارٹی کنٹرول میں ہے پہلے تھے منظور قادر وہ طبیل اتھار ہے اس کے بعد منتاز حیدر اس کے علاوہ جو ہے نور محمد لگاری آئے پھر آگا مفتود عباس آئے اب جو ہے اس سے پہلے اعتقار قائم خانی تھے تمام اثران جو ہے جو پیویس پارٹی ان کو لگایا یہاں پر سب سے اہم نام ہے منظور قادر جنہیں شہر میں بڑی بڑی بلند امارتیں جو ہے وہ بنائی گئیں تعمیر ہوئیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جہاں وہ چاہتے تھے اجانت دیتے تھے جو قانون کی جو بائی لاؤز ہوتے تھے وہ کسی خاتے میں لے کے نہیں آتے تھے یہی وقت ہوا کہ دو اثر پندہ میں جب کراچی غیر کانونی تعمیرات کا منظور قادر اور کاکا دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کس کے فرنمین تھے کس کے قریب تھے آج بھی جو ہے بیرونے ملک کیڈنا میں بیٹھے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ان کا اثر حسوق ہے ایس بی سی اے میں اگر ہم بات کردیں سپنگورٹ کے حالے جو حکامات آئے تھے اس کی روشنی میں جو صرف ایک زفر احسن جو ہے ان کو ڈی جی کے عوضے سے ہٹا دی گیا لیکن اس کے بعد جب تعمیرات ہوئیں تو کون کون کسی اس علاقے میں ڈائریکٹر تھا ڈیپٹی ڈائریکٹر تھے اسپیکٹر تھے غیر کانون تعمیرات شو آپ مسمار کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں لیکن جنہوں نے غیر کانون تعمیرات کروائیں جنہوں نے اپنے جیبے بھری ان اسلام کے خلاف ابھی بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ابھی حال یہ ہے کہ دس دن سے زائد ہو گیا ڈی جی ایس بیس کیے کسی افتر کو تعمیرات نہیں کیا گیا علی اب تو سیچویشن زیادہ زیادہ مشکل ہو گئی نا اب تو تمام ایڈریسز تمام ان کے نام پتے سب کچھ دینا ہوگا منظوری کس نے دیا ہے لیس سب لیس کس نے کی ہے یہ سب کچھ بتانا ہوگا تو اب تو سیچویشن زیادہ پریشان کن نہیں ہو گئی ہے پھر دیکھیں کراچی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی قبرستان پارس میں جو ہے وہ زمینے اس پر جو ہے وہ پلازے بنے بڑے بڑے کس کے دور میں بنے منظور قادر جو ہے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار پندہ تک ون مین شو تھا اس بی سی میں اس کا نام ہے منظور قادر جو اس وقت بھی جو ہے کرنڈا میں بیٹھے ہوئے بیرونی مول اور پاکستان بیوز پارٹی کی اہم شخصیات سے قریب ہی ان کے جو مراسیم بتایا جاتے تھے یہی مکمل طور پر ہتھاری تھی اس کے بعد جتنے بھی ڈی جی آئے وہ جو ہے دی جی تو بڑا جامان ہوتے تھے ہوتے کے اوپر اصل جو ہے پیر ایز بی سی کو جو کنٹرول کرتے ہیں جو ہمارے سو وہ کنفرم بتاتے ہیں کہ سسٹم ہوتا ہے جو ڈی جی آئیز بی سی کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے وہ سسٹم جو ہے تمام ماملک دیکھتا تھا بزا ہے دی جی جو بھی آ جائے سسٹم جو ہے وہ تمام ماملک دو لک آفتر کرتا تھا پہ جاتی کہ شہر میں جب شید ٹاؤن گلشن اقباد نورزاد آباد یاکتابات عزیزہ گیر کاؤن تعمیرات ہوئے اب ایز بی سی آفتران کہ وہ جو ہے تمام جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جی سپنکوٹ نے کہا ہے کہ اس کی علاقے میں جو ہے جو ہے ہائی رائز بنی ہے بلڈنگ ہے بلندو بالا امارتے بنی ہے تمام جو آ رہی ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کے مطابق جو عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کرپٹ افسران کو فارق کیا جائے نئے افسران اماندار افسران کو لے کر آئے جائے پلاننگ کی جائے اور پھر کراچے شہر کی بحالی کے لئے کام کیا جائے تو اس پر تو عمل درامت ہوتا ہوا اس طرح سے جیسی آپ سیچویشن بتا رہے ہیں تو پھر تو دکھائی نہیں دے رہا اب اس کی بات آگے کے اکامات پر عمل کرنے کے لئے سندھ حکومت کی کیا تیاری ہے وہ اللہ جانے عدالتی حکوم کے بعد وزیرعالہ سندھ سید مرادہ سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جس میں وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ کیا سی آر کی پندرہ فیصد جو چالیس بلین روپے بنتے ہیں سندھ حکومت دینے کے لئے تیار ہے وزیرعالہ سندھ اور وزیر ریلوے نے ایک کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے پھر کمیٹی مگر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کے بعد سرکولر ریلوے تین ماہ میں چلتا نہیں دکھائی دے رہی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں منصوبے کے لئے دو ارب ڈالرز ذرکار ہیں جو چین کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس حوالے سے عدالت میں استعداد کی جائے گی پھر عدالت جو مدت تائے کرے گی اس پہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا مگر شیخ صاحب عدالت تین ماہ کا وقت دے چکی ہے نا اس پر بھی ذرا غفت ہے اس پر بھی ذرا سوچئے بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آتے ہیر رانجہ سونی ماہیوال کی محبت کی داستان سب نے کتابوں میں پڑھی ہے مگر ملتان کے مختار احمد ان کی محبت زندہ مثال ہے جو یقیناً آج نہیں تو کل کتابوں کا حصہ ضرور بنے گی مختار اور ان کی بیوی شاہین ملتان کے علاقے غازی آباد میں ایک کمرے میں رہتے ہیں جس کی چھت تو نہیں مگر ساتھ ہی بھینسوں کا باڑا ہے جس کے وجہ سے ہر طرف گندگی ہے کپڑے اور ضرورت کی چند چیزیں انہوں نے ایک ٹرنک میں ڈال کر دوسری چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی ہے مختار کی حالت ناشن ہمیشہ سے نہیں تھی ان کی شریک حیات شاہین اختر کے نو بچے ضائع ہو جانے کے بعد وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں جن کے علاج کے لیے مختار نے اپنا گھر بیچ دیا کراچی میں ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا ختم کر دیا ختم کر کے مجھلے جائے کہ رشتہ دار بھی ختم ہو گیا رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مگر مختار نے اپنی اہلیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو دوا دینا بالوں کو سوارنا سرما لگانا کھانا بنانا کپڑے دھونا سب کام خود مختار کرتے ہیں مختار یہ کہتے ہیں کہ محبت ہو جانا تو آسان ہے مگر اسے نبھانا بہت مشکل ہے مگر جو لوگ نبھا جاتے ہیں تاریخ کبھی نہیں بھولاتی مختار نے کچھ عرصہ قبل ایک رکشہ تو لے لیا مگر اپنی محبت اپنی اہلیہ کو اکیلا چھوڑ کر رکشہ بھی نہیں چلاتے ہیں ان کے اہلیہ ان کے ساتھ جاتی ہیں دونوں کہوہ لے لیتے ہیں سوکھی روٹی کے ساتھ ناشتہ کر لیتے ہیں صبح گھر سے نکل جاتے ہیں دن کے وقت کسی ہوتل سے ایک ہی پلیٹ جیب اتنی اجازت دیتی ہے ایک ہی پلیٹ خرید کر دونوں کھانا کھاتے ہیں مختار صاحب پہلے خود اپنی اہلیہ کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد خود کھاتے ہیں جو ہی ان کے ضرورت کی پیسے بن جاتے ہیں تو وہ اپنے اسی گھر میں لوٹ آتے ہیں جو میں آپ کو دکھانے بھی والی ہوں محبت کی یہ لازوال داستان ہے یہ کہانی ہے سنیئے ذرا خود مختار احمد اور شاہین صاحبہ کی زبانی بہت خوبصورت کہانی اور مختار صاحب نے جیسا کہ بتایا ہے کہ جب وہ رکشہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں ڈر جاتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں واقعی حالات ایسے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن اب ملتان کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے ان کی اہلیہ کو دیکھ لیا ہے تو جتنی ہو سکے اس جوڑے کی مدد ضرور کریں بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر پی ایسے لگی بات کریں موسیقی 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 پاکستان سپر لیگ کے آغاز میں ناجرین صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے کل کراجی کے نیشنل سٹیڈیوم میں سپر میلا سجے گا چوکے چھکوں کی بارش ہوگی نیشنل سٹیڈیوم میں سیکیورٹی کا بھی یقیناً کڑا پہرہ ہے اندر باہر پولیس اور رینجرز کے ہلکار تائینات ہیں پی ایسے ل سیزن فائف کی ٹروفی کی نیشنل سٹیڈیوم میں آج رونمائی بھی ہو گئی ہے ٹروفی کی رونمائی کی لیجنری سکوش پلیئر جھانگیر خان نے کی ہے پاکستان سپر لیگ سیزن فائف کی افتتاہی تقریب میں تین سو پچاس فنکار اپنے فن کا مزاہرہ کرنے جا رہے ہیں جناب رنگ رنگ میگا ایونٹ کراچی کے نیشنل سٹیڈیوم میں منقد کیا جائے گا معروف گلوکار راحت فتہ لی خان ہوں گے وہاں پر سجاد علی ہوں گے عبرار الحق ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ گلوکارہ سنم ماروی بھی پرفارم کریں گی اور آئیمہ بیگ بھی وہاں پر ہوں گی پاکستان سپر لیگ کا جو آفیشل سانگ ہے اس سیزن کا تیار ہو اس پر آریف لوہار علی عظمت آسے مزر اور ہارون رشید فن کا مزاہرہ کریں گے پاکستان سپر لیگ کے سیزن میں چھے ٹیمز میں سے تیس سے زائد غیر ملکے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں پہلی بار سٹیڈیوم میں جدید ترین الٹراموشن کیمراز سپاڈر کام اور ڈیجیٹل باؤنڈری انسٹال کی گئی ہے نیشنل سٹیڈیوم میں ڈانس پرفارمنس کی تیاریاں بھی جاری ہیں سٹیڈیوم میں اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے شیپ جٹ کی جانب چلتے ہیں وہ ہمیں دکھانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس وقت کراچی سٹیڈیوم کا جو حال ہم نے دیکھا ہے تمام انٹرنیشنل سٹانڈرز کو نازلین فالو کیا گیا ہے یہاں پر والز بھی موجود ہیں کیمراز بھی موجود ہیں اس وقت اس وقت میرے ساتھ مجھے پرگرام میں زہیر عباس صاحب جوئن کر چکے ہیں سابق کرکٹر ہے اب پیسی بی کے سر برا بھی رہے ہیں سہیر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے یقین بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پاکستان میں اس وقت موجود ہے کرکٹ شائکین اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں پورا پیسیل یہ پانچ پا ایڈیشن ہے پورا پیسیل پاکستان میں ہو رہا ہے سب سے پہلے پیسیت ایک کرکٹر آپ کی جذبات میں جانا جاؤں گے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیسیل جو ہے وہ پانچ پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹورنمنٹ کروا کے دیکھ لئے ہیں وہاں خاص طور پر دوبائی میں آبودابی میں تو وہاں صرف فرائیڈے کے لوگ فرائیڈے کے دن لوگ آتے ہیں باقی گراؤنڈ جو ہیں وہ بالکل خالی رہتے تھے تو وہ پیسیل کی ویلیو جو تھی وہ کم ہوتے جاری تھی لیکن اچھا وہ وقت یہ جو ٹورنمنٹ ہے یہ پاکستان میں آگئے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کا گاؤ جو ہے وہ جائے گا گراؤنڈ پہ جائے گا ہر جگہ پورے پاکستان پہ جائے گا اور پیسیل کو سپورٹ کرے گا باہر کے پلیس بھی آ رہے ہیں پاکستانی سینے پلیس بھی ہیں جونئے پلیس بھی ہیں ان سب کو انکاریج کرے گا تو ایسا موقع جو ہے یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پورے طریقے سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے زہیر عباس ہی پچھلے سیزنز پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی آرٹ معچز جو چار معچز جو پاکستان میں پچھلے اور اسے پچھلے سیزنز پہ کھلایا گیا تو جتے بھی انٹرناشنل پلیئرز ٹیمز کا حصہ تھے جب پاکستان آنے کی بات ہوئی تو پھر وہ ہج کھچانے لگے بہت سارے نہیں بھی آئے پھر ان کے ریپلیسمنٹ ٹکھنی پڑی لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں ٹھٹی فائی فلیئرز وہ چھے ٹیمز کا حصہ ہیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس بار کسی قسم کے کوئی پریشانی ان کے جانب سے بھی نہیں کی اور پی سی بی کے بھی بڑا کلیر سٹانس تھا کہ جس نے آنا ہے وہ کمپلیٹ معاہدہ کر گیا بلکل صحیح کی ہے اور پی سی بی نے فرم سٹینڈ لیا ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے تھا بات درسل ہی ہوتی ہے کہ جب آپ خود بھیلے پڑ جاتے ہیں تو دوسرے بھی سوچتے ہیں کہ آنا ہے کہ نہیں جا آنا ہے لیکن آج اس دفعہ تو کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے ہی بتا دیئے گیا تھا کہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوں گے اگر آپ نے سائن کرنے تو ضرور کریں اب آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ کو خود کو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو باہر کے پیروں کو بھی کانفیڈنس آتا ہے پرانکی سٹلے جو ہے وہ دنیا کے پاکستان میں آ چکے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے اس کا بہت بڑا امپیکٹ پوری دنیا پر جائے گا کہ پاکستان کی کرکٹ پاکستان میں جو کرکٹ ہے وہ واپس آ جائے گی آ تو گئی ہے واپس لیکن یہی ہوگا کہ جب یہ بڑی بڑی ٹیمیں اور آنے شروع ہو جائیں گی تو مجھے پوری امیت ہے کہ بوری کمپلیٹلی طور پر پاکستان میں کرکٹ واپس آ جائے گی جو کہ ہمارے ٹیو بہت اچھا ہے تو ٹی اے سل نے یہ جو کام شروع کیا ہے اور بھار کے لڑکے جو آپ نے کانفیڈنس کی بات کی ہے تو اس کانفیڈنس کی بہالی میں پورے پاکستانی جو ہے وہ ہمارے سیکیروٹی داروں کے شکر گزار ہیں کہ اس کانفیڈنس کو بہال کرنے میں سب سے بڑا کردار سب سے اہم کردار سیکیروٹی داروں نے ادا کیا ہے زہیر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے رویتے پرگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے کے لئے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بہت موسیقی موسیقی